بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے تمام دیکھنے والے اور سننے والے میں امید کرتا ہوں سب خیر خیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھے آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں گم لحظ لگانے کا طریقہ بہت سے میرے بہنیں اور بھائی جو ہیں ان کو گم لحظ لگانے کا طریقہ نہیں پتا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی آسان طریقے سے میں سمجھا ہوں گا اس سے کارن بھی بہت پیارے بنیں گے جب آپ نے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ اپنے چوک سے اور دامن کے حساب سے آپ نے یہ پٹی لے لینے نہیں ہے اگر آپ کے پاس پٹی کم ہے تو آپ جوڑ لگا سکتے ہیں جوڑ لگا اگر آپ اس کو اسطریقے ساتھ آپ اس کو بٹھالیں یہ ڈیرڈ انچ کی میں نے پٹی لے ہوئی ہے ڈھائی انچ میں نے اس کو کٹنگ کی ہوئی ہے اور ڈیرڈ انچ یہ ہے ہماری تیار ہو گئی ہے دونوں سیٹوں سے ہاف آف انچ میں نے اس کو اسطریقے کی مدد سے آرن کی مدد سے میں نے اس کو فولڈ کر لیا ہے اپنے چاک اور دامن کے حساب سے میں نے اس کو لبائی لے لیا ہے جہاں سے ہم نے شروع کرنی ہے یہ جہاں سے ہمارا ہپ ہے اس ایک انچ اوپر سے ہم نے اس کو شروع کرنا ہے یہ میں نے دامن پہ اور چاک پہ یہ میں نے نشان لگا لیا ہے اس سے آپ کو اس لگانے میں آسانی ہو جائے گی یہ آپ کے جو لیس ہے جو کہیں سے زیادہ یا کہیں سے کم نہیں جائے گی آپ نے جو اس کی لیس کے جو الٹی سیڈ ہے وہ اپنے اوپر رکھنی ہے شرٹ کی اپنے سیڈی سیڈ لینی ہے اور لیس کے اپنے جو الٹی سیڈ ہے اس کو اوپر کی طرف رکھنا ہے ہم صرف پہلے لیس کو سلائل لگائیں گے اس کے بعد ہم پٹی کو سلائل لگائیں گے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے پہلے آپ لیس لگا لیں تاکہ آپ کی لیس جو ہے وہ کم یا زیادہ نہ ہو کوئی سے زیادہ آ جائے کوئی سے کم آ جائے لیکن اس طریقے میں آپ کو لیس جو بلکل آپ کی ایک وال لگے گی یہ نشان میں نے اس لیے لگائے ہیں تاکہ لیس ہماری بلکل سیڈی لگے اور ایک وال لگے یہاں سے ہم لیس کو کارنر سے ہم اس کو لیس کو موو کر لیں گے بلکل آپ نے کن کر پہ رکھ کے اس کو سلائل لگانی ہے اور ایک جیسے سیدھی سلائل لگانی ہے اپنے سلائل کو سیدھا رکھتے ہوئے پیچھے اپنے ہاتھ رکھنا ہے اس سے جو لیس لگانے میں فنچنگ آتی ہے اس میں کوئی جھول نہیں آتا لیس میں لیس بڑی فنچنگ کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جاتی ہے دونوں فرنٹوں اور بیک دونوں کو آپ نے اسی طریقے سے اندشان لگانے کے بعد آپ نے لیس کو لگانا ہے پہلے صرف اکیلہ سلائل لیس پہ لگائیں لیس کے فولڈ کر لیں ادھر میں نشان لگا لیں دوسرے چاپس پہ نشان لگا لیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے لے کر آیا ہوں اس سے آسان طریقہ اور کوئی نہیں ہے سب سے آسان یہی ہے آسانی سے بھی لگے گی اور یہ گم لیس بھی لگے گی پہلے میں نے بغیر ایکسٹر پٹی کے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ بغیر پٹی کیا ہے اس میں پٹی لیدا نہیں کٹنے پڑتی شرٹ کے ساتھ ہی پٹی ہے جو ہے وہ میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے یہ ہم نے فرانٹ جو ہے پلہ ہے ہم نے اس پہ پہلے لیس کو ہم نے سلائی کر لیا ہے اب ہم اس کو اس پٹی رکھ کے ہم اس کو سلائی کریں گے اور کارنر بنانے کا طریقہ ہی بتاؤں گا بہت ہی فنشنگ سے صفائی سے کارنر بنیں گے جو پٹی ہے ہمارے اس کو آپ نے اوپر سے فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے جو پہلے سلائی لگائی ہے کنکر کی لیاز کے اوپر اس کے اوپر رکھتے ہوئے آپ نے اس کو سٹیچ کرتے جانا ہے اس سے کارنر بنانے کا طریقہ ہی بتاؤں گا بہت ہی آسان طریقہ اور خود بہ خود کارنر جو ہیں ہم بڑی فنشنگ کے ساتھ بنیں گے بہت ہی ایزی بنیں گے ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو ایک بار دیکھنے کے بعد یہ لیاز لگانے کا طریقہ آپ کو بہت ہی ایزی لے گا اور بہت ہی آسان لے گا اگر پھر بھی آپ کو یہ آسان نہیں لگتا تو آپ اس کو سیو کر لیں ویڈیو کو پھر آپ بعد بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ہمارا یہ کارنر ہے وہاں پہ ہم اس کو نشان لگا لیتے ہیں کارنر پہ ہم نشان لگا گے جہاں پہ ہم ڈبل سٹیچ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو شرٹ کو سلائے مشین سے ہم باہر نکال لیتے ہیں یہ آپ نے دھیان سے اور غور سے دیکھنا ہے اب اس کپڑے کو ہم نے اس طرح فولڈ کر لینا ہے اُلٹھی سیڈ کی طرف اور جو لیاز ہے جو دوسری سیڈ پہ ہم نے موو کی ہوئی ہے اس کی اوپر ہم نے جو پٹی ہے اس طرح ہم نے اس کو اوپر رکھ کے اس طرح اس کو سٹیچ کر لینا ہے بلکل کنکر کی سلائیہ آپ نے لگانی ہے باکی اگلا طریقہ کار وہ ہی ہے میں اب اس طرح کارنر دکھاتا ہوں کہ ہمارا کارنر جو ہے وہ کیسا بنایا ہے بہت ہی فنچنگ ساتھ بنایا ہے یہ طریقہ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی پیرا طریقہ ہے اس طرح اب اس کو فولڈ کریں گے اس طرح کے ساتھ ایرن کر لیں گے یہ ہمارا کارنر خود بخود تیار ہو گیا ہے کسی قسم کے مسئلہ نہیں ہے اس طرح آپ نے دوسرا کارنر بھی اسی طریقے سے بنانا ہے میں آپ کو یہ دوسرے کارنر بھی بنانا سکا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ کو بنانے میں کچھ چیز سمجھنا ہی ہو تاکہ آپ کو اچھی طرح وہ سمجھا سکے ہم یہ کارنر بھی کچھ ساتھ نشان لگا لیں گے یہاں پہ آ کر ہم نے اس کو ڈبل سٹیچ کر دینا ہے شرٹ کو ہم نے بہر نکال لینا ہے داگے کٹنگ کرنے کے بعد پٹی کو ہم نے اُلٹی ساتھ کی طرف فولڈ کر لینا ہے اور جو پٹی کا بڑا ہوا ایسا ہے اس کو ہم نے لیس کے اوپر رکھتے ہوئے اس کو یہاں پہ ڈبل سٹیچ کر دیں اور پھر وہ ہی ہم نے برابر مارجن رکھتے ہوئے لیس کا اس کے اوپر ہم نے اس کو سٹیچ کر دینا ہے بہت یہ آسان طریقہ ہے آپ نے اس کو ذہنشین کر لینا ہے اکثر میری جو بیگنر میری بہنیں اور بھائی ہیں مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں لیس لگانے کا طریقہ بتائیں تو آجیے میں نے ان کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے جو فالتو کپڑا اس کو کٹ کر دیں اور اس کو اس طرح فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سٹیچ کر دینا ہے اس طرح آپ نے جی دوسرا اس کا لیس کو بھی اس طرح لگا دینا ہے یہ میری بھائی ساتھ ایک جیسی لیس جو ہے ہم نے ٹیچ کر لی ہے اب آپ نے اس کو اس طریق کر لینا ہے بہت اچھی طرح اس طریقہ کرنے بعد آپ چاہتے ہیں تو اس کو ہم کر لیں یا سلائی لگا لیں اس طرح آپ اس پر سلائی لگا لیں دوسرا جو پلہ ہے بیک سیڈ کا اس پر بھی میں نے یہ پٹی اور یہ لحاظ میں نے لگا دی ہے جس کے یہ کارنر ہیں یہ کارنر کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کارنر کے کیا کر رہا ہے کارنر پر آپ نے سلائی نہیں لگا نہیں سلائی اچھی نہیں لگتی ہے خوبصور نہیں لگتی بھندی لگتی ہے کارنر پر آپ نے سلائی نہیں لگانی اس طرح آپ نے اس کو فولڈ کیا ہوئا ہے پٹی کو اوپر سے اور دونوں شویل سے آپ نے اس طرح یہ کارنر اوپر والا جو ہائپ کے ساتھ ہے وہ اپنے فولڈ کر لینا ہے دھری نے سلائی لگا لینا ہے اب یہ کارنر جو ہے ہم نے ہے یہ جو ہم نے چھوڑے دے یہاں پر آپ نے سلائی لگا لینا ہے یہاں پر آپ نے حیمنگ کر لینی ہے یہ حیمنگ کر لیں یہاں پہ آپ اس کو پکا کر دیں پکا کرنے کے بعد یہ ہمارا قادر بہت ہی پیارا اور خوبصورت کارنر یہ تیار ہو گیا ہے ان سواروں کو آپ ہیمنگ کر لیں کسی کے طور پر کوئی جھول نہیں ہے ملکل ایک جیسی لیاز لگی ہے پہلے آپ نے لیاز اٹیچ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے پٹی لگانی ہے جی گھوم لیاز ہماری اٹیچ ہو گئی اور قادر بھی بہت پیارے اور خوبصورت بنی ہے میں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ مزید اچھی اور انفارمیٹر ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکیں تینکی فور ورچنگ اللہ حافظ تمہیں یاد رکھنا